پرگرام کہاں جائے رہا ہے پرگرام تو ہوا رہی ہے اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب آئیہوب آپ لوگ بہترینوں کے فٹ پارٹ ہوں گے تو یار میں پھر سے گارڈن میں ہوں اور جو یہ نا یہ دیکھیں یہ بلی جو آیا آ چکی ہے واپس اور یہ صحیح مس مغل میں نا لے دی پڑی ہے ہاں بہت کیا ہے یہ جگہ لیٹنے کو ملی ہے اور جو ہے نا یہ چھوٹا بچہ ہے اس کا اس کو اس نے نا دودھ بلانا چھوڑ دیا اب دودھ نہیں رہتی اس کو اب نا ایسے تکلتی ہے جیسے بڑے نا انجان بتا ہے کسی اور کو بتا ہے تو ابھی تک میں اس کو ہینڈ پیننگ رہا 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 ہوں اور اس نے تو بلکل چھوڑ ہی دیا تو میں یار گارڈن میں آیا تھا میں نے کہا یار شفائی کرنی ہے تو آج کیونکہ بھائی ہونے لگ یہ بار بیگیو پارٹی ہمارے پاس اور آج انجوائیمنٹ آج بھائی نائن نومبر رہے تو چھوٹی کا دن ہے انجوائی کرتا ہے یار چل رہا ہوں بھائی ہم ہم کھوڑا بہتو کریں گے نا فیملی کے ساتھ بھائی چائم پاس بھنا چاہیے تو آج بھائی کرنے لگے تو اس سے پہلے ہم گارڈن کی تھوڑی سفائی کر دیں گے کیونکہ رات کو یہاں پر ہم نے کرنا ہے سارا سسٹم تو یار یہ لکڑیوں کا ہو گیا انتظام لیکن میرے پاس بیک اپ بہت تھوڑے لکڑیوں کو ختم ہو جائیں گی پھر میں کیا کروں گا آ کے اور میں ہونٹا سیوک بھی لے آیا ہوں یعنی شاپر بھی لے آیا ہوں میں وہ تو تھوڑی بہت آگ اس سے بھی لگ جائے گی لیکن میں بڑا دھوننے کا بعد مجھے ابھی تک کوئی لکڑی کوئی چھمیل ہی نہیں رہا سے اسے ایسے بلا وجہ فضول کی فالتو لکڑیاں پڑی ہوتی ہیں لیکن جب کام چاہیے ہوتا ہے تو موجود ہی نہیں ہے تو اب کیا کر سکتے چلو میں تھوڑا اور سپلائر میں ڈھونڈتا ہوں کیونکہ یہ سپلائر ہے تو صرف پان سے دس منٹ کے اندر خطا مل جائے گا تو میں دیکھتا ہوں کو ٹرائے کرتا ہوں سپلائر مل جائے کوئی مجھے لکڑیوں کا نہیں تو باہت سے تو میں نہیں لانے والا بھائی کیا اتنا کریں اس سے چھاگ ہی نہیں لگاتے چولو یار پھر میں درکتا ہوں پھر ملتے ہیں تو بھائی لوگ بھی چکن چکن کا بھی انتظام ہو چکا ہے یہ چیک کریں یار آپ لوگ یہ مچھی 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 جو کہ مجھے بلکل اپسن اور یہ چکن چکن ہائے 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 میں فیوریٹ تو بھائی یہ لوگ بھی مسالہ تیار شعر ہوا ہے تو مسالہ تیار ہوگا اور اس کے بعد رات کو فن ٹائم ابھی بجا آئے گا نا بھلو یار ابھی لگے آ تو بھائی ان کو کھانا بھی دے دیں تڑپ بھی دیکھیں ان کی تڑپ دیکھیں کھانے کے لیے رہا نہیں جاتا ہے ان لوگوں سے رہا نہیں جاتا تڑپی ایسی ہے نا تو ان کو دیتے ہیں کھانا اور پھر چلو یار کھانا کھو کھاؤ یار بلہ نظر نہیں آرہا پتہ نہیں کدھر گیا بلہ میرا ہاں 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 تو چھوڑو سے رہنے تو آج ایک جہاں مرضی ہوگا بس آواز ہی دینی ہے تو ابھی چلیں یار اس کو کھلاتا ہے کھانا اور پھر ملتے ہیں تو تکاہ بھائی میرے دل کے پاس کھانا آتا ہے بھائی دیکھو حد ہو گیا یار ویسے پورا دن گھر نہیں آتا ہے کھانے کے بعد فوراں مندلا جاتا ہے شرم ہانی چاہیے تم لوگوں کو یار کیسے بلے ہو یار تم میں تمہیں وفادار کہتا تھا کھانا کھانے کے لیے آجاتا ہے چلو صبر کرو صبر کرو صبر کرو کیا ہاں بھائی ہولا 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 اہلو بھائی اہلو ساری تباہی کر دیئے بربادی بھائی لوگ ابھی لکڑ لکڑ کا بھی انتظام کر لیا پورا میں نے ہو گیا یہ دیکھیں اس کا نو ٹینچن لیکن اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر رات کے بعد شان کے وقت اندھیرہ ہو جاتا ہے تو اندھیرے میں بھائی ہم کیسے بیٹھیں گے یوں نو سمجھے سمجھو تھوڑا تو یار میں میں نے سوچا کہ بیک سائیڈ پہ نا اس طرف لائٹ لگا دوں یہاں پہ رہے اور پیچھے بھی بھائی وہ سڑ چکا ہے ادھر چینج کرتا ہوں یہاں بھی ایک نا ایل ایڈی وہ جو اکویریم کی لائٹ نہیں ہے وہ لائٹ میں وہاں پر لکاتا ہوں تاکہ ہمیں تھوڑی بہت روشنی پہ دیکھیں گے یہ موٹر سیکل ہو رہے نا بہت تنگ ہی ہو گئے تک سمجھے اتنا شور ایک میرے بس مائک وغیرہ بھی نہیں ہے تو پھر روشنی ہمیں کافی بہتر مل جائے گی تو بھائیوں لوگوں اب ہم نے سسٹم سارا کر لیا ہے یہاں پر بھی بس شروع کرنے لگے ہیں لیکن ایک پرابلم ہو گئی ہے پوچھیں کیا ہمیں بتاتا ہوں پرابلم یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آسمان میں بارش آ چکی ہے اور گرج بھی رہا ہے میں کہتا ہوں گرج نہ جتنا گرج نہ گرج لے لیکن برسے مات نہیں تو پروگرام وڑ جائے گا کیا ہو جائے گا پروگرام تو وڑ جائے گا پروگرام وڑ گیا مجھے تو یہ پروگرام وڑتا وہ نظر آ رہا ہے تو بھائی آج پر سب کے پروگرام وڑیں اپنی خیر ہو تو یہ دیکھو یار پھر بارش آ گئی ہے تو اب ہم شروع کرتے ہیں بنانا شروع کرتے ہیں ہم لے کے آتے ہیں پاپا کو بولا ہے کہ آپ جلدی لے کے ہیں مرگی اور مچیاں تو اب یہ ہم اس کو بس میں کوئلے تھوڑے جلال ہونا پھر ہمیں کھنٹہ مارا ابھی تک جل نہیں رہا بھا آپ آگ لگا نا یار اس پہ بڑا مچتری یار جس کا در تھا وہی ہوا بارش شروع ہو جکی ہے بھوٹا باندھی اس طرف صحیح ہے وہاں پر اس کو لپیڑ لیتے ہیں جس کا ڈرتہ وہی ہو میرے سے تو سنبھالی نہیں گئی کوئلے آگ شاک صحیح نہیں لگی تو ابھی پاپا آج جکے ہیں جن انہوں نے صحیح سے سنبھال لیا تو آپ چیک سکتے ہیں پاپا کو کیسے محسوس ہو رہا ہے آپ کا جب پروگرام وڑ گیا یہ بارش آگئی ہے بس یہاں پر آپ کر رہے ہیں پاپا نے بھی دیکھی ہے ہم تو سمجھے گئے اہم ہی ہیں بس یہاں پر آپ کر رہے ہیں پاپا نے بھی دیکھی ہے ہم تو سمجھے گئے اہم ہی ہیں اوئلو میں تو بھائی بڑی ویشی آگ لگ چکی ہے یہ دیکھیں میں نے اٹھا کے بھائی لے کے جانے سے بارش ہلکی ہوئی تھی لیکن لیکن ابھی پھر بارش چھدید تیز ہو چکی ہے اور یہاں پر میں نے آگ لگائی تھی میں نے کہا تھا یہاں پر بیٹھ کے زمین پر کھائیں گے لیکن پروگرام تو وڑ گیا تو بھائی اب وہ دیکھیں یار یہ سلاکھیں ہیں ادھر پڑھیں بیجاری اب دیکھیں کیا ہوتا ہے بارش میں کہتا ہوں بارش رک جائے تاکہ ہم آرام سکون سے بیٹھ کے کھا سکیں ابھی آگ لگا لی باپا نے اب اسی کھے لگا دی اور چڑھا دی آم پر آگ پر نو ون مل میک یور فوڈ ورس این ہنڈ یہ برن پلاسٹک یہ برن پلاسٹک مجھے تو ان کو دیکھ کر بھی تھی موہ میں پانی ٹپکنے لگے رہا لگی آئے 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 ابھی دیکھیں یہ تقریبا سوہ پانچ ہو رہے ہیں اور ابھی ہم نے اسٹارڈ کر دیا تھا کیونکہ اندھیرہ زدہ ہو جاتا اور بارش کا بھی امکان تھا تو جس کی وجہ سے ہم نے اسٹارڈ کی لیکن بارش کو زیادہ جلدی آگئی اب پیار ہے بارش کی وجہ سے ہم اندھر آگئے اور ابھی بھی بارش ہو رہی ہے اور میں باہر پڑھوں اندھر اور یہاں پر ہم نے پروکرام شروع کر لیا اپنا دوبارہ سے پھر سے آپ چل رہی ہے جاری ہو رہی ہے ہماری بار بیگو پارٹی بار بیگو نائٹ وہ کیا کرتے ہیں چھٹی کا دن تھا ہمارا کہہ سکتے ہیں بارش نے سپوائل کر دیا لیکن پھر بھی ہم کر کے دم لیں گے ایس این ہی دم لینا ہے اب ہم کر کے دیں گے اور ہم کر رہے ہیں وہاں پر اور پہلی شیف پتھ چکی ہے تقریباً پھر شروع لوگ چلو یار اب آ چکے ہیں یار اب یہاں پر لگاتے ہیں اور گایا کا بکی جو سمان ہے وہ بھی لے کے آتے ہیں روڈیاں ہاں میں روڈیاں لے آئے ہوں کچن ہے پڑی ہیں ہم میں لے کے آتا ہوں ہاں سے تو دوستو ابھی خوابی کے بلکل فائرگ ہو چکے ہیں بیٹ پیٹ شیٹ بھڑی اپنی پیٹ پوچھا ہوگی ہے اور مزہ آگے میں کہوں اچھا ہوگا کافی ایکسپیرینس ہے کبھی ایک بار ہوئی نہ آنا چاہیے فیملی کے ساتھ انڈور پارٹی ہوگئی تو کرنی آؤڈور تھی گارڈن میں لیکن اب انڈور ہوگئی تو کوئی نہیں لیکن مزہ آگیا اور آئی ہوب آپ لوگوں کو یہ والا ویلوگ پسند آیا ہوگا تو لائک کر دینا سبسکرائب کر دینا تو پھر ملیں گے انشاءاللہ میں ابھی کے لئے اللہ حافظ